جمہو کشمیر کے سامبہ زیلے کے عاملی پنچائت میں لگ بگ دس سال سے پنچائت گھر کا نرمان کاری چاہ رہا ہے عاملی پنچائت کو لگ بگ دس سال سے اپنا پنچائت گھر نہیں ملا بھی جس کے قارن پنچائت کے صدر سے وستانی گرامین کھولے میں بیٹھ کرنے پر مجبور ہوں پنچائت کے صدر سے وہ کہنا ہے کہ کسی بھی عدیقاری کے یہاں آنے پر ہمیں کھولے میدان میں بیٹھ کرنی پڑ گی پنچائت کے نائب سرپنچ نے بھکایا کہ آج سے بارہ سال پہنے ایک پنچائت گھر کا نرمان کاری شروع ہوا تھا پرنتو تھوڑی دیر چلنے کے بعد کام بند کر دیا گیا تھا جس کا قارن ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے انہوں نے سرکار کے پرتی روش برک کرتے ہوئے کہا کہ ابھی دوبارہ سے پنچائت کے چناب ہوئے ہیں سرکارے پنچائتوں کو بڑاوہ دینے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے جو کی آملی پنچائت میں آ کر کھوکھے سابق ہو رہے ہیں ستھانی گرامین بھی سرکار سے کافی ناراض ہیں انہوں نے راجیپال سے اندرود کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد سے جلد پنچائت گھر کا نرمان کاری کروائے چاہیے یہ ہمارے یہاں پانچھے گراہ ہیں اور یہ ہمارا جو پنچائت گھر ہے یہ کاملی پکی تیس سال کا یہاں آمڑی میں بنایا ہوں آمڑی پنچائت گھر ہے ہمارا تو یہاں دیس لاکھر پیا آیا ہے اور اس طرح لگ گیا ہے کمپلیٹ نہیں ہوا ہی لینڈر پر ہے وہاں مال مریشی اور وہاں بہت لوگ کام ہوتے ہیں اور ایسا پڑا ہوئے کھول ہے نہ دروازہ نہ کہے برسات آتی ہے جو پانی ہے اس سے سارا پتے ہیں تو لیا جا میں ڈیسی صاحب سے رکیش کرتا ہوں اور دورازہ صاحب سے رکیش کرتا ہے اس کو جلدی سے کمپلیٹ کیا چاہیے ہمارے یہی دینٹی ہے کیونکہ جہاں کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں بیٹھنا پڑتا ہے وہاں بیٹھنے کے لئے کوئی وستہ نہیں ہے تو اس لئے وہاں بیٹھنے کے لئے چاہیے اور اس کو جلدی سے کمپلیٹ ہونا چاہیے موسیقی موسیقی